کرونا کی دوسری لہر خوفناک حکومت نے کاروبار کے عوقات ایکار کم کرنے کی وارننگ دے دی کاروباری عوقات دس سے کم کر کے چھے بجے تک کیے جا سکتے ہیں سیکیٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان نے واضح کر دیا کہا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے سے مریض بڑھ رہے ہیں کیس میں اضافہ ہونے پر مزید قارنٹینہ سینٹرز فعل کر دیے جائیں گے وینٹی لیٹرز اور آکسیجن بیڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا فیلحال ویکسین کی دستیابی ممکن نہیں کرونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہے موزی وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی لاہور میں سات افراد جان کی بازی ہار گئے دو سو اڑتیس مزید افراد نے موزی وائرس کی تزدیر انٹی ڈی سی ڈائریکٹر لینڈ شہزاد سلیم کرونا سے جا بھاق وفاقی سیکیٹری سعید مہدی فیملی سمیت کرونا میں مبتلا لیگی ایم پی اے ارشد ملک بھی کرونا کا شکار ہو گئے پنجاب اسمبلی استحقات کمیٹی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا چار کیسز سامنے آنے پر ایم اے او کالیج کا پوسٹ گریجویٹ بلوک سیل اکبری منڈی اور ٹاؤنشپ کے سرکاری سکول سے بھی دو کیس ریپورٹ شہری تاحال غیر سنجیدہ شہر کی چار سو پچاس مارکیٹوں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا دکاندار اور گاہت بغیر ماسک گھومنے لگے لہور چیمبر نے شادی ہالز کی بندش کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا شادی ہالز بند ہونے سے کروڑوں کا نقصان ہوگا شادی بیعہ سے پچاس دیگر شباجات جڑے ہوئے ہیں ہزاروں افراد بے روزگار ہوں گے صدر لہور چیمبر میاں تاریخ مشبہ کی میریج ہالز اسوسییشن رائس ایکسپورٹرز اور پولٹری اسوسییشن کے قائدین کے ہمرا پریس کانفرنس حکومت سے کاروبار کھلا رکھنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب کابینہ نے گننے کی کم از کم امدادی قیمت دو سو روپے فریمن کرنے کی منصوری دیتی چینی کے نرخوں میں مزید کمی کے لیے موثر اقتماع جاری رکھنے کا فیصلہ درامدی چینی کی خریداری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت مہمے خوراق پنجاب کو پاسکو سے ترے سٹھ ہزار میٹرک ٹرن گندم خریدنے کے معاہدی کی منظوری بروقت ادائیگیاں نہ کرنے والی شگر ملز کے خلاف کا روائی ہوگی پنجاب کابینہ کی نابینہ افراد کی ملازمتوں کے تین فیصل پورٹے پر عمل درامد یقینی بنانے کی ہدایت نابینہ افراد کو اب ملازمتوں میں پندرہ سال کی ریایت دی جائے ہی وزرعالہ کی زرصدارت صبح کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے شہباز شریف کے خلاف ایک اور میگا کرپشن کیس کھل گیا میکمہ پرائمری ان سیکنٹری ہیلتھ میں مہنگی عدویات خریدنے کا الزام ناب لاہور نے تحقیقات چرو کر دی سابق سیکیٹری صحت علی جان کو بھی انیس نومبر کو طلب کر لیا ناب حکام کے مطابق مہنگی عدویات سے بیس ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا گیا مہنگا سامان خرید کر قومی خزانے خون اکسان پہنچایا گیا شہباز شریف کو لب لبے کی بیماری کا شبہ میڈیکل بورڈ آئندہ علاج مالجے کا فیصلہ کرے گا شہباز شریف کے جنرل ہسپتال میں طبی معاینے کی تفصیلات سامنے آ گئیں ہمزہ شہباز کے جوڈیشر ریمارٹ میں یکم دسمبر تک توسی ڈیوٹی جج کی رکھ سر کے بائیس رمضان شگر ملز ریفرنس کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملکوی ہمزہ شہباز کو بکتربند گاڑی میں پیش کیا گیا عدالت کا ایس پی سیکیورٹی اور ہوم سیکیٹری کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی نارے بازی ہمزہ شہباز کہتے ہیں کہ بکتربند گاڑی میں پیش کیا جاتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا حکومت انتقام کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دے مہنگائی اور بیروزگاری پی ٹی آئی کا تحفہ ہے محکمہ انٹی کرپشن کے نوٹسز پر لیگی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے جاتی عمرہ اجلاس میں مریم نواز پرویز رشید رانہ سناؤلہ اور دیگر کی شرکت نوٹسز پر لیگل ٹیم کو فعال کرنے کا فیصلہ جلسے اور عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے مریم نواز کو چودری شجاعت حسین کی عیادت کی ہدایت کی بلاول بھٹو کا مریم نواز کو ٹیلیفون گلگت بلتستان انتخابات کی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ چھاپے پکڑ دکڑ اور کرونا جلسوں کی منسوخی کا ڈراما ہے شہباز شریف کیانسر کے مریض رہ چکے ہیں بختر بند گاڑی پر لاکر عذیت دی جا رہی ہے ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا پنجاب میں نون لی کے مزید چار رہنماؤں کے خلاف شکن جا سخت سابق صوبائی وزیر ملک ندیم کامران سید عمران شاہ ریاس پیرزادہ احسان الحق باجوا کے خلاف سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات صفائی کے ٹھیکوں اور ترقیاتی سکیمز میں منپسند افراد کو ٹھیکے دلوانے کا الزام ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیز کا افسران کو ثبوت کی روشنی میں ریفرنس بھیجوانے کا حکم ڈی جی گوھر نفیز کی ذریعہ صدارت آلہ ستہی کا اشلاس سیشن کورٹ کے بخشی خانے میں دھورے قتل کی تحقیقات میں اہم انکشاف مخالف پارٹی نے ملزم کفیل کو پیشے دے کر دونوں بھائیوں کو قتل کروایا فائرنگ کرنے والا کفیل کرائے کا قاتل اور حراستی ملزم نکلا قتل کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا مقتولین سے کوئی جھگڑا تھا نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے جیوٹی پر موجود گیارہ پولیس اہلکار زیر حراست سی آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی تھانہ اسلام پورا میں دونوں بھائیوں کے قتل کا مقدمہ درج عدالت نے ملزم کو دس روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا سی سی پیو نے جسٹس امیر بھٹی کو واقعی تحقیقات سے آگاہ کیا محکمہ آپاشی ڈیزل سکینڈل میں بڑی پیشرف محکمہ انٹی کرپشن کی لاہور میں بڑی کارروائی محکمہ انہار کے ایکسین سمیت پانچ افسران گرفتار کر دیئے ایکسین امتیاز بھٹی ایس ڈیو محمد اسلم اور فرحت علی شامل سب انجینئر حشمت نبی اور شاہد بھی پکڑے گئے ایس ڈیو مظفر علی فرار ہونے میں کامیات ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب گوھر نفیس کہتے ہیں کہ ملزمان پر ڈیزل کی مت میں دو کروڑ چھبیس لاکھ روپے خرد بڑھ کا الزام ہے ملزمان سے سرکاری خزانے کا ایک ایک روپےہ وصول کیا جائے گا کیا سب کچھ سیول بیراکرسی ہی لینے کی حق دار ہے باقی لوگ اس ملک میں کیڑے مکوڑے ہیں کیا یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی نہیں ہے سرکاری تحائف کی خوفیہ نیلامی روکنے کے لیے کیس کی سمات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ برہم تئیس نومبر کو سرکاری تحائف کی خوفیہ نیلامی روکنے کا حکم دے دیا اچارلی جنرل پاکستان سمیت دیگر کو نوٹسز جاری حکومت کا یہ حال ہے کہ انداب بانٹے ریونیاں اور اپنوں کو دے آئین پر عمل درامت کروانا جانتے ہیں چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس عابد ملحی کا جسمانی ریمان ختم عدالت نے جیل پھیجتی آرنگ روڈ زیادتی کیس کے انصداد دہشتگردی عدالت میں سمات ملزم کو سخت سیکیورٹی حساس میں پیش کیا گیا عابد ملحی کا شریک ملزم شفقت پہلے ہی جوڈیشل ریمان پر جیل میں ہے ملزمان کے خلاف تھانا گجرپورا میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے نولکھا بازار میں قالینوں کی تین منزلہ دکان میں آگ بھڑک اٹھی لاکھوں روپے کے قالین اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں اور بیس اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا بروقت اطلاع دینے کے باوجود ریسکیو ٹیم آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچی دکانداروں کا الزام نولکھا بازار میں تجاوزات کے باعث گاڑیوں کو بروقت پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو حکام کا موقف دکان میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ابتدائی تحقیقہ بزدار سرکار کا پہلا میگا پروجیکٹ تکمیل کے قریب فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاح وزیراعلا بیس نومبر کو کریں گے چیف انجینئر الڈی اے نے اعلان کر دیا ڈی جی الڈی اے اور کمیشنر لاہور کا دورہ انڈر پاس منصوبے پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بولے منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کو فائدہ ملے گا لاہور کے ترقیاتی کام وزیراعلا کی ترجیحات میں شامل ہیں چودری پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی غیر ملکی مہمانوں نے چودری برادران کو برطانیہ کے دورے کی دعوت بھی دی گلوکارا شبنم مجید کا بڑا بھائی قتل پچاس سالہ وحید کو بادامی باک میں گولی مات کر قتل کیا گیا وحید کا ایک ڈاکٹر کے ساتھ تنازہ تھا ڈاکٹر کے بھائیوں نے قتل کیا اہل خانہ کا الزام